بھی کہا دیا گیا کیا ہوا تھا سر کارل ہو رہا ہے سنے آپ بھی تو تھپڑ مانے لگے تھے طارق شیفہ صاحب نہیں میں تو تائی نہیں اسمبلی میں لیکن سپیکر صاحب کی چمبر میں میں موجود تھا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ممبر نے جو ہیں ایوان میں بتمیزی کی ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے حال کے اندر کیمروں کے سامنے سپیکر کی موجودگی میں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ایک شخص جو ہے وہ گلم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کے سیٹ پہ آتا ہے تو بیسیکلی یہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ صرف مافی تلافی پہ ختم ہو گیا لیکن اصل مسئلہ یہ تھا عزت نسوان کی یا خواتین کی عزت کی اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ زیرو پرسنٹ ٹالرنس ہونی چاہیے کوئی بھی کرے لیکن ایسے شخص کو اس اتنی آسانی سے مافی نہیں ملنی چاہیے بارال ذر تاج گل نے ماف کر دیا ہے تو اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ ڈسکرشن ہوئی کہ اس کو ہم فوجداری سائٹ پہ دیکھتے ہیں چونکہ ایبان کے اندر ہونی والی وہ اسی کارروائیوں کو جو ہیں دیگر فورم پہ نہیں لے جائے جا سکتا ہے تو وہ بھی ہم نے ایکزامین کیا لیکن بارال کل جو واقعہ ہوا اس واقعہ کا پھر جو اختتام مافی پہ ہوا یہ دونوں ڈیولپمنٹ ہچی نہیں ہیں خواتین کے ساتھ پاکستان میں کسی قسم کی توہین یا بیعزتی کو اس طرح رییکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیٹرن بنے کسی کی جورتی نہ ہو کہ اتنا توکی ساب سے جو ہیں ٹریٹمنٹ دیں خواتین کو اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بڑے ایکسٹر کاشیس اور ویجلنڈ ہیں اپنے خواتین کی ڈیگنٹی کے حوالے سے ان کی ریسپیکٹ کے حوالے شیر افضل مروض صاحب گزاشتہ رو سپریم کورڈ پاکستان میں عمران خان کی پیشی ہوئی لیکن ان کو نہیں دکھایا گیا لائف سٹیمنگ کے دوران سکرینز پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پکچر بھی لیک ہوتی ہے تو یہ تمام تر معاملہ ہوا رات سے ہم نے دیکھا پورا دن یہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا ملین اینڈ بلین ڈیوز لیے ان ویڈیوز پر لوگوں نے ارخان صاحب کے چرچے رہے چار سوک کیا کمنٹ اس پر آپ سوال یہ ہے کہ سکریم کورڈ سے بڑی عدالت ہی نہیں ہے پاکستان میں اور ہر ایک شخص جو ہیں وہ جب عدالت کے سامنے ویڈیو لنک پہ ارخو کرتا ہے یا بولتا ہے یا سامنے آتا ہے تو وہ دکھایا جاتا ہے کل تک تو دکھایا جاتا رہا لیکن کل اچانک جو ہیں ایک فرد وائد کیلئے یہ قطغن لگا دی گئی کہ اس کی شکل یا اس کی آواز یا اس کی تقریر یا اس کے بولے گئے الفاظ جو ہیں وہ لاکو کروڑ عوام نہ سنیں جو بیتاب تھی ان کو سننے کے لئے یعنی کہ مذکخیز معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہیں وہ سارا فوکس کر کے ایک شخص پہ اس کی آواز لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لئے اس کی تصویر اس کی شبیہ اس کی ویڈیو جو ہیں یہی اگر آپ کا نظام ہیں اور اتنے آپ ڈرے ہوئے ہیں یا اتنے آپ سہمے ہوئے ہیں یا آپ پہ فوڑی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی تو سوچے نا یہ شخص دائمی تو طور پہ تو اڈیالہ جیل کا باس ہی نہیں رہے گا اس نے باہر بھی تو آنا ہے تو کب تک عوام اور عوام کی اس لیڈر کے درمیان یہ جو قیود ہیں یا جو قدغنے ہیں وہ آپ برقرار رکھ پائیں گے آج مریم بن عباد صاحبہ نے کمانڈوں کی برقی پیری ایلیٹ پورٹ کی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو بردی کی تصویریں ہیں وہ عمران صاحب سے زیادہ فائرل ہوں گی موجود تھا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ممبر نے جو ہیں ایوان میں بتمیزی کی ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے حال کے اندر کمروں کے سامنے سپیکر کی موجودگی میں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ایک شخص جو ہے وہ گلم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کی سیٹ پہ آتا ہے تو بیسیکلی یہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ صرف مافی تلافی پہ ختم ہو گیا لیکن اصل مسئلہ یہ تا عزت نسوان کی یہ خواتین کی عزت کی اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ زیرو پرسنٹ ٹالرنس ہونی چاہیے کوئی بھی کرے لیکن ایسے شخص کو اس اتنی آسانی سے مافی نہیں ملنی چاہیے بارال ذرہ تاج گل نے ماف کر دیا ہے تو اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ ڈسکرشن ہوئی کہ اس کو ہم فوجداری سائٹ پہ دیکھتے ہیں چونکہ ایبان کے اندر ہونی والی بوسی کاروائیوں کو جو ہیں دیگر فورم پہ نہیں لے جائے جا سکتا ہے تو وہ بھی ہم نے اگزامین کیا لیکن بارال کل جو واقعہ ہوا اس واقعہ کا پھر جو اختتام مافی پہ ہوا یہ دونوں ڈیولپمنٹ ہچی نہیں ہیں خواتین کے ساتھ پاکستان میں کسی قسم کی توہین یا بیعزتی کو اس طرح رییکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیٹرنڈ بنے کسی کی جورتی نہ ہو کہ اتنا توکی ساب سے جو ہیں ٹریٹمنٹ دیں خواتین کو اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بڑے ایکسٹر کاشیس اور ویجلنڈ ہیں اپنے خواتین کی ڈیگنٹی کے حوالے سے ان کی ریسپیکٹ کے حوالے شیر افضل مربل صاحب گزاشتہ رو سپریم کورڈ پاکستان میں عمران خان کی پیشی ہوئی لیکن ان کو نہیں دکھایا گیا لائف سٹیمنگ کے دوران سٹینز پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پکچر بھی لیک ہوتی ہے تو یہ تمام تر معاملہ ہوا رات سے ہم نے دیکھا پورا دن یہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا ملین اینڈ بلین ڈیوز لیے ان ویڈیوز پر لوگوں نے اور ہنسا